گونت پندرہ جو پہلے ہم آپ سے بھی ایک پرتکریہ لے لیتے ہیں جو پرستیتیاں ابھی بنی ہوئی ہیں ایسے میں بہتر قدم کے ساتھ بھارت سرکار آگے بڑھ رہی ہے اور ضرورت ہے آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور کچھ دیکھیں اروند جو پرستیتیاں ہیں اس میں تو بلکل دو رائے نہیں کہ چاہے کوٹنیتک مورچے پر ہو اور چاہے سیما پر جواب دینے کے معاملے میں ہو بھارت کی سرکار بھارت کی سینہ اور بھارت ایک راستر کے طور پر جو اس کی بھومی کا ہے جو اس کی جمعیداری ہے اس کو وہ پوری طرح سے نبھا رہا ہے اور یہی وضع ہے کہ آج پاکستان آتنگوات کے سوال پر دنیا میں الگ تھلگ پڑھ رہا ہے یہی وضع ہے کہ پاکستان لاغاتار ایک طرح سے خسیاہٹ میں اپنے حملے اپنی سیما پر گولی باریاں کی جو کوشش ہے اس کو تیج کر رہا ہے اور یہی وضع ہے کہ ہم اس طرح کی بات اب ہمیں سننے کو مل رہی ہے کہ ہمارے پر جب حملہ ہوا ہے تو آٹھ پاک رینجر مارے گئے چھے پاک رینجر مارے گئے ان کو واپس خدیڑ دیا گیا اس طرح کی باتیں کم سے کم پہلے اتنی زیادہ سنائی نہیں دیتی تھی تو یہ بات تو بلکل صاف ہے کہ جس بھومی کا کی جروت ہے وہ بھومی کا پوری طرح سے نبھائی جا رہی ہے لیکن مجھے اس میں ایک بہت بڑی چنتہ دکھائی دیتی ہے وہ چنتہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو آنترک استیتی ہے وہ ہمارے لئے بہت بہت بڑی چنتہ کی بات ہے کیونکہ ساری دنیا کے جو آتنکوات سے جوڑے بھی سے شک ہیں ان کو یہ بات اب ستانے لگی ہے کہ اگر سیریا میں آئیس آئیس کے ہتکنڈے ان کا پرباہ وہ ختم وہاں سے ہوگا تو کیا پاکستان آئیس آئیس کا دوسرا کیندر بن سکتا ہے ان آسنکاؤں کے بیچ ہمارے لئے یہ بہت بڑی چنوتی ہے نہ صرف ہمارے لئے بلکہ افغانستان کے لئے خود پاکستان کے لئے اور جو اس کا بہت ایک نیا نیا بہت بڑا سہیوگی بننے جا رہا ہے چین اس کے لئے تو یہ پوری دنیا کے وششگیوں کے لئے چنتہ کی بات ہے اور بھارت کے لئے بھی یہ بڑی چنتہ کی بات ہے کہ اگر آئیس آئیس کا پرباہو چھتر پاکستان بن گیا کیونکہ پاکستان میں ساری وہ سنبھاؤنا ہے جو ایسے کسی بڑے آتنکواتی سمو کو جو دھرم کے آدھار پر آتنکوات پھیلانا چاہتا ہے اس کو فلنے فولنے کے لئے پوری خات پانی پرستیتیاں دیتی ہیں تو ان پرستیتیوں میں بہت آسان ہوگا ایک کمزور سرکار ایک کمزور سسٹم اور ہر جگہ پر جو آتنکوات کا کو سہیوگ ملنے کی جو پرورتی ہے